اسلام علیکم اوکے سو لینئر الجبرا کے کورس کا آج ہمارا یہ فرسٹ لیکچر ہے اور آج کی لیکچر میں ہم نے اپنے چپٹر نمبر ون میٹرسز اینڈ لینئر سسٹمز سٹارٹ کرنا ہے اور سب سے پہلی ہماری ڈیفنیشن جو ہے وہ میٹرکس کی ڈیفنیشن ہے تو دراصل میٹرکس جو ہوتا ہے وہ ریکٹینگولر ارے آف سکیلرز ہوتی ہے یعنی کیا آپ نمبرز کو یا سکیلرز کو مور جنرلی ہم سکیلر کہہ سکتے ہیں ان کو اگر ریکٹینگولر ارنجمنٹ دے رہے ہیں ان کو سکیر بریکٹس میں آپ انکلوز کر دیں تو اس کو ہم میٹرکس کہتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر میں جیسا کہ لکھنے لگا ہوں یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے 2,3,4,5 یہ آپ کے سامنے ایک میٹرکس ہے ریکٹینگولر ارے آف سکیلرز ہے اور جس کی انٹریز ہوتی ہیں دراصل وہ آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں ریال نمبرز اگر آپ لیتے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے میٹرکس اوور ریال نمبرز ریال فیلڈ اسی طرح سے اگر آپ کمپلیس لیٹ سے لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں جی میٹرکس اوور کمپلیس نمبرز ٹھیک ہے تو اسی کو اگر جنرلائز کر کے لکھنا چاہوں نا تو اس کو ہم لکھتے ہیں کچھ اس طرح سے اس کی جو انٹریز ہیں A11 اسی طرح سے ہم لکھتے ہیں A1112 A1112 کا مطلب کیا ہی اور چلتے چلتے at some point یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی let's say میں اس کو M1 لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی ہم یہاں پر لے لیتے ہیں let's say 1N اور یہاں پر ہم لے لیتے ہیں let's say A2N right اسی طرح سے یہاں پر ہم لیتے ہیں جی A M2 یہ سب آپ کو جو سبسکرپٹ میں نمبر لکھ رہا ہوں ان کا مطلب آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس finally آئے گا جی A M N اچھا جی اب آتا ہے جی یہ سبسکرپٹ میں نمبر لکھا ہوا ہے دراصل اس سے پہلے ایک اور definition آپ کو بتا دوں اس matrix کے جو horizontal arrangements ہیں نا horizontally یہ job کا نظر آ رہی ہے یعنی اس کو ہم علیدہ نکال کے لکھنا چاہوں تو وہ میں اس طرح سے لکھوں گا کچھ for example جی A1 1 آ جائے گا A1 2 آ جائے گا اسی طرح چلتے چلتے A1 N آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ matrix کی rows ہوتی ہیں یعنی کہ یہ جو first row ہے اس کو ہم R1 کہہ دیتے ہیں اسی طرح سے یہ second row ہے اس کو ہم R2 کہہ دیتے ہیں اور چلتے چلتے یہ کوئی let's say Mth row ہے ٹھیک ہے M number of row ہے اسی طرح سے جو vertically arranged آپ کے پاس ہوتے ہیں نا جیسے A1 1 ہے یہ والی جو یہ جو arrangement ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں یہ columns ہیں ٹھیک ہے vertical list میں جو numbers پڑے ہوئے ہیں نا retailers جنہا ہم columns بولتے ہیں اور یہ آپ کے پاس C1 ہوتا ہے column first ہوتا ہے یہ آپ کے پاس C2 ہو جائے گا اسی طرح چلتے چلتے C3 C4 at some point آپ کے پاس یہ Cnth ہوگا Cnth number of column ٹھیک ہے اب آپ کو شاید سمجھ لگ دے یہ جو A11 لکھا تھا نا ہم نے اس کا مطلب ہے یہ جو matrix کی entry ہے نا یہ first row اور first column میں پڑی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ first row column ہے C1 اور first row R1 ہے یہ second آج ہے A12 two two کا مطلب ہے یہ second column میں چلا گئے اور first row ہے row first ہی جائے گی column جو ہے اس کا وہ second ہے اسی طرح سے at some جو last one نے لکھا ہوا ہے A1N اس کا مطلب ہے آپ کی row first ہی ہے one کا مطلب ہے جو پہلے والا number ہے نا وہ row کو denote کرتا ہے second والا آپ کے پاس column کو denote کرتا ہے تو Nth column ہے یہ نیچے لکھا بھی ہوگا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے کوئی بھی randomly آپ element pick کرتے ہیں اس کی کوئی entry وہ کسی نہ کسی row یا کسی نہ کسی number of column ہے پڑی ہوگی جیسے یہ دیکھیں یہ second row ہے second column ہے یعنی اگر آپ نیچے دیکھیں تو c2 mean second column یہاں پر دیکھیں تو r2 mean second row ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کے اس matrix میں جو بھی میں نے یہ آپ کے سامنے لکھا ہے اس میں آپ کی total number of rows ہیں جی M اور total number of columns ہیں جی N ٹھیک آپ واپس آجیں اس matrix کی طرف اس میں آپ دیکھنے دو ہی rows ہیں اور دو ہی columns ہیں ٹھیک ہے نا horizontal جو آپ list دیکھنے ہیں وہ بھی دو ہی ہیں vertically دیکھیں تو وہ بھی دو ہی ہیں تو یہ جو ہم نے matrix لکھا تھا اس کے number of columns بھی دو ہیں اور اس کے جو number of rows ہیں وہ بھی دو ہیں اچھا جی in general نا ہم کسی matrix کو in short sometime کچھ اس طرح سے بھی لکھ دیتے ہیں a i j short representation ہے کسی matrix کی اندھیج اس کا order لکھ دیتے ہیں let's say جی اگر M آہ order کیا ہوتا ہے جی order ہوتا ہے simply یہ میں نے لکھ دی ہے نا M cross N یا M by N بھی کہہ دیتے ہیں اس کو اس کا مطلب ہے آپ کے اگر M rows ہیں اور N columns ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ M cross N اس کا order ہے اسی طرح جیسے اگر particularly میں دیکھنا چاہوں یہ بھلا جو آپ نے matrix لیا تھا for example میں اس کو A کا نام دے دیتا ہوں اس میں دیکھیں دو rows ہیں اور دو ہی columns ہیں اس کو multiple i نہیں کرنا آپ نے just two by two یعنی کہ اس کی جو اس کا جو order ہے وہ ہے two cross two two by two بھی کہہ سکتے ہیں اس کو دو rows ہیں اور دو آپ کے پاس اس میں columns ہیں تو یہ تھا جی basic اب matrix کے بارے میں next ہم دیکھ لیتے ہیں جی بلکہ اس سے پہلے آپ کو جیسے اگزامپل دے دیتا ہوں order کی آپ کے سامنے ایک matrix لکھ رہا ہوں میں for example one two minus one let's say ٹھیک ہے one two minus one میں نے لکھا ہے اس میں دیکھیں آپ ہمارے پاس اس کا order دیکھنا ہم نے کتنا ہے order دیکھنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں number of rows پتا ہونے چاہیئے تو دیکھیں کتنی rows ہیں یہ first row ہے جس میں just ایک entry ہے second row میں بھی ایک entry ہے of course اور third row میں بھی ایک entry ہے so اس کی total number of rows ہیں وہ کتنی ہیں تین column ایک ہی ہے جو vertical list ہے نا وہ ہمارے پاس ایک ہی ہے یعنی کہ c1 simply ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہم نے matrix لکھا ہے اس کا order کتنا ہے three cross one یہ آپ کے اس matrix کا order ہے اوکے اور اب next ہم دیکھ لیتے ہیں جی ایک اور definition ہے اور وہ ہمارے پاس definition ہے جی row vector کی اور column vector کی ٹھیک ہے یا row matrix بھی کہہ لیتے ہیں اور column matrix بھی کہہ لیتے ہیں heading دے لیتے ہیں then ہم اس کی definition study کھا لیں گے row matrix یا sometime اس کو نا vector بھی کہہ لیے جاتا ہے یہ دراصل آپ اس کو نا vector کی بھی ایک sense میں generalize کہہ سکتے ہیں generalization of matrix کو ٹھیک ہے اچھا جی row matrix ایسا matrix ہوتا ہے یا row vector ایسا vector ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس جسٹ ایک row ہو یعنی آپ کے سامنے میں لکھتا ہوں one two three four five اب دیکھیں یہ میں نے ایک لکھا ہے matrix ہی ہے of course اس کی dimension کتنی ہے dimension ہے جی اس کی one cross five یعنی کہ ایک row ہے اس میں columns پانچ ہیں c1 c2 c3 c4 c5 ٹھیک ہے تو اس کی dimension ہے وہ ہے one cross five یا one by five اور اس میں جسٹ ایک row ہے ایسا کوئی بھی آپ کے پاس matrix given ہو اس کو row matrix یا پھر row vector بھی کہہ لیے جاتا ہے بلکل اسی کے وائس ورسہ ایک اور definition ہے ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں column matrix یا column vector column matrix i think آپ کو understanding ہوچ کی ہوگی column matrix کی definition کیا ہے super world definition کو study کرنے کے بعد so column matrix ایسا matrix ہوتا جس میں جسٹ ہمارے پاس ایک column ہو یعنی جب آپ کو سامنے میں لکھا ایک minus seven let's say five three nine ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو میں نے ایک matrix لکھ دیا ہے اس میں کتنی columns ہیں جسٹ ایک column ہے vertical جو list ہے وہ جسٹ ایک ہے اور اس کی rows کتنی ہے جی چار sorry rows کو پہلے لکھتے ہیں four cross one اس کا order ہوگا four cross one ٹھیک ہے تو یہ دراصل آپ کے پاس اس میں اس کا order ہے اور ایسے کسی بھی matrix کو column matrix یا پھر column vector کیا لیے جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا دی next time دیکھتے ہیں آپ کے پاس دو جو matrix ہیں وہ آپس میں equal کب ہوتے ہیں heading equal matrix کی definition کیا ہے کیا equal matrix ہونے کے لیے جسٹ ان کا order سیم ہونا کافی ہے یعنی دو کسی بھی order کے same order کے matrix ہوتے ہیں کیا وہ equal ہوتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے ٹھیک ہے equal matrix کیلئے دو conditions ہیں first condition یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک تو order سیم ہونا چاہتا ہے یہ دونوں matrix کا let's say میں کہتا ہوں a اور b دو matrix ہیں ٹھیک ہے اس کی definition سن لیں ایک تو ان دونوں کا order سیم ہونا چاہیئے یعنی کہ اگر آپ کا a m cross n کا ہے نا تو b b m cross n کا ہونا چاہیئے one additional thing یہ ہے کہ آپ کے پاس جو corresponding elements ہیں وہ بھی equal ہونے چاہیئے سیم ہونے چاہیئے یعنی کہ a کی جو first entry first row first column ہے اور b کے let's say میں b11 کہہ دیتا ہوں یہ equal ہونے چاہیئے آپس میں ٹھیک ہے اسی طرح سے باقی بھی سارے یعنی کہ اگر میں simply a ij اس کے elements کو کہہ دیتا ہوں اور b ij b matrix elements کو کہہ دیتا ہوں تو وہ سب آپس میں equal ہونے چاہیئے for all ij ٹھیک ہے اپنی جتنے بھی ان کی variations ہوگی وہ depend کرتا ہے برحال تمام کی تمام corresponding entries same ہونے چاہیئے اور matrix کا جو آپ کے پاس order ہے وہ بھی same ہونے چاہیئے اس case میں ہم کہیں گے دو matrices ہیں equal اچھا جی اب ہم ایک example کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور example میں آپ کے سامنے میں matrices لکھ دیتا ہوں یہاں پر let's say جی آپ کے پاس ایک matrix ہے جس کی entries ہیں جی x plus 2y یہ variables x اور y ٹھیک ہے unknowns ہیں اسی طرح سے اس کی جو second row اور first column x ہے first row اور second column میں میں let's say لکھ دیتا ہوں 2 لکھ دیتے ہیں simply اسی طرح سے second row اور second column میں میں لکھ دیتا ہوں y plus 2z اور یہ equal ہے آپ کے پاس ایک matrix کے جس کی entries جو ہیں وہ مثال کے طور پر میں لے لیتا ہوں 1 2 3 4 اب دیکھیں میں نے کہہ دیا کہ یہ equal ہیں ٹھیک ہے matrix میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ equal ہیں لیکن اب ہم نے find کرنی ہے x y اور z کی values جن values کے لیے یہ آپ کے matrix equal آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے simply جب میں نے matrix equal کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے جو corresponding entries وہ بھی equal ہوں گی یعنی کہ x plus 2y جو آپ کے پاس ہے یہ equal ہوگا 1 کے first row اور first column اس کے اور اسی طرح سے x جو ہے آپ کا وہ equal ہو جائے گا simply 3 کے 2 of course یہاں پر بھی 2 ہے یہ بھی 2 ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے y plus 2z یعنی کہ second row second column میں جو entry پر ہی ہے وہ second row second column میں 4 کے equal آ جائے گی تو یہ ہمارے پاس ایک system of equations آگے 3 equations ہیں بلکہ in fact 2 ہی ہیں ایک تو آپ کو values value پتا چل گئی x کی ٹھیک ہے تو اب x کی value آپ نے جس اس کو simplify کرنا ہے x کی value 3 ہے 3 کو یہاں پر insert کریں تو کیا آئے گا یہاں پر کر لیتے ہیں 3 plus 2y that is equal to 1 this implies that we have 2y is equal to minus 2 تھوڑا سا اگر میں direct کرنا چاہوں تو 3 وہاں جا کے minus کا ہو جائے گا so that y جو آپ کے پاس ہے وہ minus 1 آ جائے گا x کی value بھی آگئی y کی بھی آگئی اب ہمیں چاہیے z کی value simply y کی minus 1 جو ہے وہ آپ اس میں insert کر دیں minus 1 plus 2z is equal to 4 ٹھیک ہے ایسے ہی ہے اچھا جی so اس کی value ہمارے پاس پھر کیا آ جائے گی ultimately 2z is equal to 5 آ جائے گا ٹھیک ہے نا 4 plus 1 5 اور z کی value یہاں سے آپ کے پاس 5 divided by 2 آ جائے گی ٹھیک ہے تینوں values ملوک ہو گئی ہیں اب جسٹ ہم نے values put کر کے دیکھنا ہے کیا یہ matrix آپ کا جو رائٹ سائیڈ والا بند رہا ہے x کی value کیا جائے 3 تھی plus 2 y کی کیا تھی minus 1 تھی یہ 2 ہی رہنے دیں آپ نیچے آ جائے x کی value کیا 3 تھی اور y plus 2 z کیا تھا y کی value کیا ہے minus 1 plus 2 5 by 2 ٹھیک ہے braces بھی لگا لیتے ہیں جی اور اب اس کو simplify کریں تو matrix مارے پاس کون سا آ رہا ہے 3 minus 2 that is 1 ٹھیک ہے 2 yes it is 3 as it is دیکھیں 2 2 سے cancel out ہو جائے گا کر لیتے ہیں یہاں پر 2 جو آپس میں 2 سے cancel out 5 minus 1 that is equal to 4 تو آپ یہاں پر دیکھ لیں یہ matrix same وہی matrix آ گیا اور ہمیں x y جو z کی value ملی ہیں x کی value آپ کے پاس وہاں سے directly مل گئی تھی 3 تھی y کی value آپ کے پاس minus 1 تھی z کی value جو ہے آپ کے پاس 5 by 2 تھی تو ان 3 values کے لیے دو matrix آپس میں equal ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے questions میں عام طور پر آ جاتے ہیں اچھا ٹھیک next ہمارے پاس جو definition ہے that is simply 0 matrix 0 matrix 0 matrix کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے definition آپ کے پاس ہے 0 matrix نام صحیح پتہ چال رہا ہے ایک ایسا matrix جس کی تمام کی تمام entries آپ کے پاس 0 ہیں order کوئی بھی order matter نہیں کرتا مثال اگر آپ simple ایک column اور ایک row لے لیں آپ for example 4 rows لے لیں ایک column لے لیں آپ 2 rows لے لیں 2 columns لے لیں جس کی سب entries 0 ہے نا ایسے matrix کو ہم 0 matrix بول لیں ٹھیک ہے اچھا جی next last پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں general information کے لیے ایک ایسا جو matrix ہم لیا تھا definition شروع میں اگر تو اس کی entries جو ہیں وہ real numbers ہوں اس matrix کو ہم کہتے ہیں جی real matrix real matrix کس کو کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کسی matrix کی تمام کی تمام entries جو ہیں وہ belong کریں یعنی کہ یہاں پر ہمیں لکھ دیتا ہوں a i j belongs to this set of real numbers اس case میں ہم matrix کو کیا کہتے ہیں جی real matrix اور اگر آپ کی جو matrix کی entries ہیں وہ کچھ complex بھی اندھر آ جائیں یا ساری complex ہوں یا کچھ چند ایک complex ہا جائیں ایسے matrix کو ہم کیا کہیں گے for example یہ b i j ہے entries ہیں a i j لکھنا یہ matter نہیں کرتا ایسے matrix ہم complex matrix کہتے ہیں جس کی entries جو ہیں وہ complex numbers ہوں لازمی نہیں ہے ساری complex ہو یعنی کہ اس کے example میں میں یہ بھی لے سکتا ہوں simply اب یہ one لے لیں zero لے لیں two لے لیں ایک اپنے یوٹا لے لیا یہ بھی complex matrix ہے کیونکہ two بھی actually complex number آپ جانتے ہوں کہ two plus zero یوٹا لکھ سکتے ہیں اس کو every real number is actually complex number as well ٹھیک ہے zero بھی complex number بھی ہے real بھی ہے آپ کے in fact جو real numbers کا set ہے وہ subset ہوتا ہے ایک خاص طرح کا subset ہوتا ہے complex numbers کا so آپ کا بالحال میں بتانے کا مقصد یہ complex matrix کیسا matrix ہوتا ہے جس میں کم از کم ایک entry جو ہے وہ complex number سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ساری آ دیا تو ٹھیک ہے وہ تو complex ہوگا of course right so ہم نے دراصل بیسک سی definition پڑھی ہیں انشاءاللہ next lecture سے ہم matrix کے operation discuss کریں گے یعنی کہ دو matrix کو add up کیسے کرنا ہے کسی matrix کو ایک سکیلر سے multiplication کیسے دینی ہے اور اس کے ساتھ کچھ properties بھی ہیں ٹھیک ہے минут Berеш انشاءاللہ қο Alumni